ہیلو ایوریون ویلکم بیکٹو این ادھر موک ٹیسٹ آف جینرل سائنس سو یہ جو موک ٹیسٹ سیکنڈ رہے گا یہ آپ کے فاریسٹر ایگزامینیشن کے لیے رہے گا اس سے پہلے بھی ایک موک ٹیسٹ اپلوڈ کر دیا گیا ہے سو یہ جو سیکنڈ موک ٹیسٹ رہے گا یہ آپ کا جینرل سائنس پہ رہے گا اور موسٹ امپورٹنڈ اور موسٹ ایکسپیکٹیڈ کوشن جو ہیں وہ اس میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے سو جتنے بھی نئے ویورز ہمارے چینل پہ ویزٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو لیکچر کی نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے جیسا کہ آپ جب جانتے ہیں فاریسٹر ایگزامینیشن کے اوپر جتنی بھی موک ٹیسٹ سیریز سٹارٹ ہو چکے ہیں کوشن نمبر پہلا آپ کی سکرین پہ رہے گا جو سالڈ ویسٹ ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں سو ہمارے پر اپشن رہیں گے اپشن اے سیج اپشن بی ٹاکسک ویسٹ اپشن سی سلج اپشن ڈی سکربر سو دہ رائیٹ انسر فر دس کوشن ایز یور اپشن سی اپشن سی آپ کا اس کا انسر ہے گا جو کہ سالڈ ویسٹ ہے اس کا ایک دوسرا نام ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیا ہیں اس کو ہم سلج کہتے ہیں اس کو ہم سلج کہتے ہیں یہ اس کا نام رہے گا یا کبھی کبھی ایکزامینر پوچھتا ہے اسی سلج کو ہم بائیو بائیو سالڈز بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بائیو سالڈز بھی کہتے ہیں یہ کوشن بھی آ جاتا ہے تو یہ ایکچول میں the residue that accumulate in a savage treatment plant سو ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم سلج کہتے ہیں سو سی ویسٹ سلج جو ہوتا ہے وہ سالڈ یا سیمی سالڈ جو ہوتا ہے جو بائی پروڈیکٹ ہوتا ہے جو بھی ہمارا ویسٹ material water treatment کو دے کے ہم بناتے ہیں سو اپشن سی اس کا انسر رہے گا سو جتنے بھی چینل پہ نئے ویورز ویزٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اس ویڈیو لیکچر کو لائک بھی کر دیں سو نیکسٹ کوشن آپ کی سکرین پہ رہے گا سو کوشن نمبر سیکنڈ آپ کی سکرین پہ رہے گا the anti particle of an electron is جو ہمارا anti particles ہوتے ہیں electron کے وہ کیا ہوتے ہیں سو ہمارے پاس option رہے گا positron proton alpha particle beta particle سو the right answer for this question is your option a ہمارا option a رہے گا that is positron جو anti particles of electron ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم positron کہتے ہیں سو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں positive charge ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے پوری ایک amage رکھی ہے سو matter ہمارے پاس کیا رہیں گے ہمارے پاس electron ہے اگر تو اس کے اگر charge دیکھیں گے ہمارے پاس negative charge ہیں اور اس کے بعد جو anti matter ہے proton اس کو ہم positron کہتے ہیں پھر electron آجائے گا proton میں positive charge ہے اور اس کا جو anti matter ہے اس کو ہم کہیں گے انٹی پروٹون اور اس کا جو چارج رہے گا وہ نیگٹیو چارج رہے گا اس کے بعد نیوٹرون آ جائے گا نیوٹرون کا چارج زیرو ہوتا ہے نیوٹرل ہوتا ہے اور اس کا جو انٹی نیوٹرون ہوتا ہے اس کا انٹی میٹر ہوتا ہے جس کو ہم انٹی پارٹیکلز کہتے ہیں اور جو نیوٹرینو ہوتا ہے اس کا جو چارج ہے وہ بھی نیوٹرل ہے زیرو ہے اور جو اس کا انٹی میٹر جس کو ہم انٹی نیوٹرونو کہتے ہیں اور یہ بھی نیگٹیو ہوتا ہے تو یہ ان کے سائن ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیں سو یہ کوشن بہت امپورٹنڈ رہے گا آپ کا فارسٹر ایگزام کے لیے کیونکہ یہ موک ٹیس سیکنڈ ہے تو اس کے بعد موک ٹیس 3، 4 جتنے بھی سیریز ہیں وہ ہم کنٹینیو کریں گے سو اب نیکس کوشن آپ کی سکرین پہ رہے گا ان میں سے جو نمکت میں سے جو آپشنز ہیں اس میں سے کون سا ایک ایسا ہمارے پاس ایلیمنٹ ہے ایک ایسا میٹر ہے جو ہم یوز کرتے ہیں نون سٹیکنگ کوٹنگ کے لیے جو ہمارے جتنے بھی کوکنگ یوٹینسلز ہوتے ہیں سو اس کے لیے ہمارے پاس اپشن رہیں گے اپشن اے رہے گا اور سپیکس اپشن بی سٹیرو فارم اپشن سی پولی سٹریرین اپشن ڈی ٹیفلن سو دہ رائٹ انسر فر دس کوشن ایس جور اپشن ڈی ہمارا اپشن ڈی رہے گا جس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹیفلن جتنے بھی برتن ہوتے ہیں نون سٹیک کی یوٹینسلز ہوتے ہیں ان کے اوپر جو کوٹنگ ہوتی ہے وہ ٹیفلن کی کوٹنگ ہوتی ہے یاد رکھیں سو جتنے بھی نون سٹیک کوک ویرز ہوتے ہیں ہمارے جتنے بھی کومن اپلیکیشنز ہوتی ہیں جہاں پہ نون سٹیک کوکنگ نون سٹیک کوٹنگ الو کی جاتی ہے الو کی جاتی ہے فوڈ کو تاکہ جو فود ہے وہ کیا ہو جائے وہ جلے نہیں وہ تھوڑا برونش کلر نہ دے تاکہ وہ جو پین کے اوپر جو سٹک کر دی ایسے ہوتا ہے پین پین کے اوپر ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو اس کے اوپر ایسے برون برون کلر کے دبے سے پر جاتے ہیں وہ چپک جاتا ہے تو نون سٹکی جو جو یوٹینسلز ہوتے ہیں تو ان کے اوپر یہ جو ٹیفلون ہوتا ہے یہ جو اس کے اوپر برون پیچیز ہوتے ہیں نیچے لگ جاتے ہیں وہ لگنے نہیں دیتا ہے سو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کے سرفیس کے اوپر ہم اس کو کوٹ کر دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی جو چیز ہے اس کے ساتھ یوٹینسل کے ساتھ جو بھی ہم کھانا پکاتے ہیں اس کے ساتھ یہ نیچے چپکتی نہیں ہے ٹھیک ہے نا سو آپشن ڈی اس کا ہمارا انصر ہے اب نیکس کوشن آپ کی سکرین پہ رہے گا آٹیکولیٹ جو ہمارا جس کا سائز ون میو میٹر سائز سے کم ہوتا ہے ریمیننگ سسپینڈنگ in the ear indefinitely and transported by ون کرنٹ آر اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کا ہمیں انصر پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جس کا پارٹیکولیٹ میٹر جو ہے ون میو میکرن سے کم ہوتا ہے سو ہمارے پاس اپشن ہے گا مست فیومز ایروسولز ایند سموک سو اس کا انصر کہہ رہے گا سو دا رائیٹ انصر فردس کوشن is your option سی جس کو ہم کیا کہتے ہیں ایروسول سو یہ what is this ایروسول ایروسول جو ہوتا ہے it is a system of solid it is a system of solid or liquid it is a system of solid or liquid particle جتنے بھی solid اور liquid particle ہوتے ہیں جو کہ that are suspended by the mixture of gases that is suspended by the mixture of gases سو یہ جو term ہوتی ہے ہماری ایروسول cover سو ایک wide spectrum میں ہوتی ہے small particles کے لیے تو یہ ہم کیا کہتے ہیں اس میں یہ جو particle transport ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہمارا option رہے گا ایروسول سو option c is your right answer اب next question آپ کی screen پہ رہے گا the least preferred technology in the disposal of municipal waste is municipal solid waste is جو بالکل least technology آج کل ہم پہلے use کرتے تھے least کم سے زیادہ technology use کرتے ہم جتنا بھی waste disposal ہوتا ہے municipal solid waste کا اس کو ہم کیا کہتے ہیں سو ہمارے پاس option رہے گا option a inserination option b compositing option c lane filling and option d bricqueting ٹھیک ہے نا option رہے گا so the right answer for this question is your option d option d رہے گا ہمارا answer that is bricqueting bricqueting رہے گا ٹھیک ہے نا یہ least technology ہوتی ہے اور اب تو کیا ہوتے ہیں compose جتنا بھی waste ملتا اس کو ہم کیا کرتے ہیں سڑا کے گھلا کے اس میں سے ہم compose تیار کر کے جو کہ manner جو کہ خاد ہوتی ہے اس کے لیے ہم use کرتے ہیں compose کافی زیادہ term ہے so یہ والی چیزیں ہم اب نئی نئی technology آگئی ہیں تو وہ use کرتے ہیں ہم اس میں ٹھیک جی so اس کا answer رہے گا bricqueting so next question آپ کی screen پہ رہے گا which one of the following take place during nuclear fusion کون سا ایک ایسا process ہے جو کہ nuclear fusion میں take کرتا ہے اب fusion اور fission میں جتنے بھی aspirant ہیں وہ confuse کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا so کیا ہوتا ہے یہاں پہ یا وہاں پہ a heavy nucleus bombarded by electron break up ہوتا ہے بلکل نہیں ہوتا ہے option b رہے گا a heavy nucleus break up simultaneously بلکل نہیں ہوتا ہے option c رہے گا two lighter nuclei combined to form a heavy nucleus بلکل option c اس کا انصر رہے گا جبکہ دو یا دو سے زیادہ جو lighter nuclei ہوتے ہیں جب وہ combine کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو اس کے بعد ایک heavy nucleus بنتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں nuclear fusion کہتے ہیں سو ہمارے پاستے ہیں examination دینے والے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اس ویڈیو لیکچر کو لائک کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر بھی کر دیں سو نیکس کوشن اب آپ کی سکرین پہ رہے گا the most abundant metal in the earth crust is the following جو most abundant metal ہے ہماری earth کی crust میں وہ کون سا ہے سو ہمارے پاس option رہے گا option A zinc copper aluminium your option D iron رہے گا سو the right answer for this question is your option C that is aluminium جو ہمارا جو ہمارا aluminium ہے aluminium جو رہے گا that is the most abundant metal in the earth crust میں ہماری میں رہے گا ٹھیک ہے نا most abundant جو ہے وہ aluminium رہے گا یہاں پہ سو اس کے بعد اگر دیکھیں most abundant جو element رہے گا وہ oxygen بھی ہے oxygen بھی کافی مطرہ میں ہے اس کے بعد اگر دیکھیں ہمارے پاس silicon ہے silicon ہمارے پاس رہے گا ٹھیک ہے نا تو یہ بھی بہت ہے لیکن اگر یہ یہاں پہ metal کی بات کی گئی ہے تو یہ non metal ہیں یہ non metal کی abundance کی بات کریں گے تو oxygen ہے اس کے بعد silicon ہے سو اس کے بعد اس کا اتنا رہے گا سو option سی ہمارے پاس option رہے گا اس کا answer کیونکہ ان options میں سے ہم نے دیکھنا ہم نے گور کرنا ہے ان options کو دیکھ جو ہے وہ gas use ہوتی ہے سو اس کا answer ہمیں دینا ہے سو ہمارے پاس option رہیں گے کیا oxygen use ہوتی ہے hydrogen nitrogen یا chlorine سو اگر ہم bleaching powder کی بات کریں سو ہمیں اس bleaching powder کو preparation کرنے کے لئے کس کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں chlorine کی ضرورت پڑتی ہے سو کس کی پڑتی ہے chlorine سو option دی ہمارا جو ہے اس کا answer رہے گا سو chlorine gas is used to react with this one جو ہمارا ہوتا ہے casetic soda so in the preparation of this bleaching border so option دی ہمارا answer رہے گا اب next question آپ کی screen پہ رہے گا the depletion in ozone layer is caused by جو ozone layer میں depletion ہوتی ہے وہ کس کی وجہ سے خوتی ہے سو ہمارے پاس option رہیں گے nitrous oxide carbon dioxide chlor fluor carbon option so اگر اس کی بات کریں سو ہمارے پاس use ہوتی ہے cfc اس option میں سے so option c رہے گا ہمارا that is chloro fluor carbon ٹھیک ہے نا اس کا answer دے گا so اگر دیکھیں دو دست اوزون لیئر یہ جو ریجن ہمارا رہتا ہے یہ کہاں پہ رہتا ہے سٹیٹو سفیر میں رہتا ہے ہماری کس میں رہتی ہے اوزون جو یہ ہمارا اوزون لیئر ہوتی ہماری سٹیٹو سفیر میں رہتی ہے یہ سٹیٹو سفیر کیا کرتی ہے یہ کرتی ہے absorb جتنی بھی uv radiation کو absorb کرتی ہے جو اس میں سراغ ہو جاتا ہے تو یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے گرین ہوت گیس کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں اگر دیکھیں ہم کلورو فلورو کاربن کی وجہ سے ہوتا ہے اس کی اگر زیادہ ماترہ بڑھ جائے اب نیکس کوششن آپ کی سکرین پہ رہے گا جب پانی خود بہت کسی کمی کلی جب کسی اور ایلیمی کے ساتھ یا منرل کے ساتھ کمبائن ہو جاتا ہے تو کیا بنتا ہے اس کو کہتے ہیں کاربونیشن ڈی سیلینیشن ہائیڈریشن یا آپشن ڈی آکسیڈیشن اس کو ہم کہتے ہیں اس کی بات کریں اس کو ہم کہتے ہیں ہائیڈریشن اس کو ہم کہیں گے ہائیڈریشن ہائیڈریشن ہمارا آپشن سی رہے گا ٹھیک جی سو وین واتر ایٹ سیلیف کمبائن کیمکلی ویڈ سم ایلیمنٹ اور سم ادر منرل سو ہائیڈریشن اس کو ہم کیا کہیں گے ہائیڈریشن کہیں گے فاریسٹر ایگزامینیشن کے لیے کچھ بھی پڑھ سکتا ہے سلیبس میں سائنس کافی ساری ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تو پڑھے گا کافی ساری چیزیں پڑھنی پڑھیں گے آپ کو کوئی پیٹا نہیں کس طریقے کا پیٹرن ایگزامینر سیٹ کرے اوزون کنزیسٹ اف اوزون او 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 ایسا بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں یہ کوشن بھی آپ کے ایگزامینیشن میں آ سکتا ہے کیونکہ بیسک سے ہیں سیمپل سے ہیں سب چیزوں کو ملا جلا کے کچھ نہ کچھ تو ایگزامینر پوچھے گا اب نیکس کوشن آپ کی سکرین پہ رہے گا دو ایک ایسے ایلیمنٹ ہمیں بتانے ہیں جو کہ وائیڈ ایپلیکیشن جو کہ ٹرانزیسٹر انڈرسٹریز میں یوز ہوتے ہیں سو اس کا آپشن رہے گا ہمارے پاس کیا سیلیکان ان جرمینیم یوز ہوتے ہیں کاربن ان پلیٹینیم ایریڈیم سے ان جرمینیم یا ٹنگسٹن ان پلیٹینیم سو اس کی اگر ہم ایگزامپل دیکھیں تو سب سے پہلے تو ہمیں ٹرانزیسٹر پتا ہونا چاہیے کیا ہے سو یہ جو ٹرانزیسٹر ہوتا ہے یہ ایک سیمی کنڈکٹر ایک سیمی کنڈکٹر ڈیوائس ہوتا ہے سیمی کنڈکٹر ڈیوائس ہوتا ہے جو یوز ہم کرتے ہیں کس کو تو ایمپلی فائی تو ایمپلی فائی ٹھیک ہے نا تو ایمپلی فائی اینڈ سوچ الیکٹرونک سیگنل اینڈ الیکٹریکل پاور کے لیے ہم یوز کرتے ہیں سو اگر ہم دیکھیں وائیڈلی یوز جو ہوتے ہیں اس میں ہمارے ایک تو ہوتا ہے سیلیکان اور ایک ہوتا ہے جرمینیم سو آپشن رہے گا ایس کا انسر سو آپشن ایس جو آر رائٹ انسر یہ یوز کرتے ہیں ہم کس میں ہماری جو ٹرانزیسٹر انڈسٹریز ہوتی ہیں اب نیکس قویشن آپ کی سکرین پہ رہے گا which one of the following is known as برون کول برون کول ہم کس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا انترسائٹ کو کہیں گے یہ کول کی ٹائپ ہیں انترسائٹ بیٹمینس کوک یا لگنائٹ کہیں گے سو the right answer for this question is your option d that is لگنائٹ سو لگنائٹ کو ہم کیا کہتے ہیں ہم اس کو برون کول بھی کہتے ہیں سو یہ کیا ہوتا ہے سافٹ برون کیا کرتا ہے فیول پروڈیوز کرتا ہے اس میں سے ٹھیک ہے نا سو یہ کوشن بہت زیادہ رہے گا تو اس میں جو کاربن کنٹینٹ ہوتا ہے وہ سیونٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ رہتا ہے کون سا کاربن کاربن کنٹینٹ جو ہوتا ہے اس میں سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ کے قریب قریب رہتا ہے سو اب نیکس کوشن آپ کی سکرین پر رہے گا فاریسٹر ایگزامینیشن کے لیے یہ موک ٹیسٹ بہت زیادہ مہتپون ہے سیکنڈ موک ٹیسٹ ہے بائیو گیس کے مین کنٹینٹ کیا ہوتے ہیں کیا آکسیجن ہوتا ہے میتھین ایسٹی کسٹرڈ یا میتھائیل الکول میں اس لیے یہ سارے آپشن کو ٹک کرتا ہوں تاکہ آپ کو ٹائم ملے آپ خود سے اس کو اٹیمٹ کریں کہ آپ نے کتنا کیا ہے سو اگر اس کی بات کریں سو دا رائٹ آنسر فارسکوشن دا مین کنسٹیٹوینٹ آف بائیو گیس is your میتھین سو یہ ہمارا میتھین جو ہوتا ہے یہ مین کنسٹیٹوینٹ آف بائیو گیس رہتا ہے سو بائیو گیس جو ہوتا ہے یہ پریمرلی جو ہوتا ہے کمپریزز آف کس کا ہوتا ہے ہمارا یہی میتھین سی ایس فور کا ہوتا ہے اس کو سی ایس فور کے ساتھ بھی ڈونیٹ کرتے ہیں ایسا بس اتنا ٹھیک رہے گا سو اب نیکس کوشن آپ کی سکرین پہ رہے گا پی ایچ آف ہیومن بلڈ جو ہیومن کی پی ایچ ویلی ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے یہ ہمیں بتانا ہے 6.527 ہوتی ہے 7.35 to 7.45 8 to 9 4.5 to 5 ہوتی ہے so the right answer for this question is your option بھی رہے گا ہمارا جو پی ایچ آف بلڈ ہے that is 7.35 to 7.45 کے پاس اس کی پی ایچ ہوتی ہے یہ ہمارا انسر رہے گا اب نیکس کوشن آپ کی سکرین پہ رہے گا sore taste آف کوکا کولا is due to the presence جو کوکا کولا کا کھٹا سا sore سا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے acetic acid کی وجہ سے ہوتا ہے فوسفورک ایسٹ کی وجہ سے ہوتا ہے ہائیڈرو کلورک ایسٹ کی وجہ سے ہوتا ہے یا فارمک ایسٹ کی وجہ سے ہوتا ہے so اگر ہم اس کی بات کریں so option بھی رہے گا جو کوکا کولا کا sore taste ہوتا ہے وہ فوسفورک ایسٹ کی وجہ سے ہوتا ہے یہ بھی بہت important question آپ کا بن جائے گا ٹھیک ہے نا so sore taste آف کوکا کولا is due to the presence of جو additive ہوتے ہیں ہمارے اس کو بولتے ہیں E 338 تو یہ جو contain کرتا ہے فوسفورک ایسٹ کی کرتا ہے تو یہ use کرتا ہے to acidified food and beverages کو acidified کرتا ہے ٹھیک ہے جی so next question اب آپ کی screen پہ رہے گا c a co2 on treatment with water give جو ہمارا c a co2 ہوتا ہے c a this i think c a c o نہیں یہ خالی 2 ہے یہ on treatment with water ہمیں کیا دیتا ہے یہ methane دے گا ethane دے گا ethane دے گا acetylene دے گا so اگر ہم اس کی بات کریں so یہ ہمیں دے گا option that is your option d رہے گا ہمارے پاس acetylene دے گا یاد دکھیں acetylene دے گا so یہ ہمارا جو یہ ہوتا ہے c a c o 3 اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں calcium calcium carbide کہتے ہیں اس کو یاد رکھیں calcium carbide یہ react کرتا ہے پانی کے ساتھ water gas کے ساتھ اور یہ produce کرتا ہے acetylene gas یاد رکھیں ہمارے پاس یہ رہے گا so اب next question آپ کی screen پہ رہے گا green host کی وجہ سے cause ہوتا ہے یاد رکھیں green host factors cause by nitrogen carbon dioxide carbon monoxide nitrogen dioxide so اس کا most appropriate answer دیکھیں گے option b رہے گا that is carbon carbon dioxide سے یہ بنتا ہے so option b آپ کا answer رہے گا اس کا یاد رکھیں اس کے بعد next question اب آپ کی screen پہ رہے گا which acid is ہمارا lemon ہوتا ہے اس میں کون سا acid ہوتا ہے formic acid citric acid letic acid یا toteric acid so اگر lemon کی بات کریں تو ہمارے پاس خٹے جتنے بھی ہوتے ہیں اس کے پاس option b ہمارا citric acid رہتا ہے کون سا citric acid یاد رکھیں ٹھیک جی یہ بڑا basic سا question ہوتا ہے ہمارا examination point of view سے یہ تو lemon کی بات آگی اس میں citric acid ہے اگر ہم orange کی بات کریں تو اس میں بھی citric acid ہے اب اگر ہم onion کی بات کریں تو اس میں oxalic acid ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں apple کی تو اس میں کون سا ہے اس میں melic acid ہے اس کے بعد اگر ہم milk کی بات کریں تو letic acid ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں milk کی ہوگی اس کے بعد اگر tartarric acid کریں تو یہ grapes میں ہوتا ہے grapes میں ہوتا ہے tartarric acid اس کے بعد pineapple میں بھی ہوتا ہے اس کے بعد tamarid جو ہماری imly ہوتی ہے tamarid tamarid میں ہوتا ہے ہمارا tartarric acid اس کے بعد اگر ہم بات کریں vinegar کبھی 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 پوچھتے vinegar so vinegar میں کون سا ہوتا ہے اس میں ہوتا acetic acid c h 3 c o h i think is ka muj c h o muj is دماغ سے ہی نکل گیا اس کا کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے بات t میں کون سا ہوتا ہے t میں ہمارا ہوتا ہے tanic acid tanic acid ہوتا ہے اس کے بعد اگر بات کریں ہم raspberry یہ جتنے بھی چیزیں ہیں آپ اس کو دیکھی لیں گے ٹھیک ہے اتنا i think یہ sufficient police to disperse the mob contain جو tear gas ہوتی ہے ہماری tear gas ہوتی ہے وہ policeman use کرتے ہیں جتنا بھی mob کیا ہوتا ہے ایسے لوگ group of people جو کہ کافی سارے لوگ جڑ کے کسی کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں موب کو کروڈ الگ ہوتا ہے اور mob الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا سو یہ کون سا tear gas used by the police to disperse mob contain تو اس tear gas میں کیا اس میں کاربن ہوتا ہے کلورین ہوتا ہے ایمونیو ہوتا ہے یا ہائیڈروجن سلفائیڈ ہوتا ہے سو اس کا اگر ہم انصر دیکھیں تو ہمارا انصر آئے گا ہمارے پاس آپشن سی اس کار جائے جس کو ہم کیا کہتے ہیں کلورین تو tear gas میں کیا ہوتی ہے کلورین سو tear gas جو اگر اس کی بات کرنے یہ کیا ہوتا ہے اس کو ہم فارملی کیا کہتے ہیں lacrimatry agents یہ lacrimatry جو agents ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں ایک little chemical weapon ہوتے ہیں ہمارے پاس little chemical weapons ہوتے ہیں جو ہم use کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے یہ stimulate کرتا ہے ہمارا جو corneal nerves ہوتی ہے ہماری جو corneal nerves ہوتی ہے ہماری آنکھوں میں اس کو کیا کرتے ہے اس کو stimulate کرتے ہے جس کی وجہ سے ہمیں آنکھوں میں آنسو آجاتے ہیں ہمیں tears آجاتے ہیں ہمیں pain ہوتا ہے ہمیں دکھائی نہیں کچھ دیتا تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ tear gas کی use کرتے ہیں تا کہ جتنے بھی riot مطلب جہاں پہ یہ riot سفیشنٹ ہیں آپ کے لیے سو آپ ہمیں اپنا score بتائیں کمنٹ بکس میں کتنا آیا ہے ٹھیک ہے نا یہ ویڈیو لیکچر آپ کو موق سیکنڈ کیسا لگا آپ ہمیں لائک کر بتا سکتے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیکسٹ ویڈیو نیکچر کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے لگیں جو کہ آپ کا اپنا یو ٹیپ چینل ہے پہاڑی تعلیم فونڈیشن پڑھنا ہے بڑھنا ہے تینک 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 بری مک